بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بادشاہ کے دربار میں ایک اجنبی نوکری کی طلب بھی حاصل ہوا قابلیت پوچھی گئی کہا سیاسی گھن عربی میں سیاسی افہام و تفہیم سے مسئلہ حال کرنے والے معاملہ فہم کو کہتے ہیں بادشاہ کے پاس سیاست دانو کی برمار تھی اسے ہاس گوڑل کے استبل کا انچارج بنا لیا جو حال ہی میں فوت ہو چکا تھا چند دن بعد بادشاہ نے اس سے نے سب سے مہنگی اور عزیز گوڑے کے متعلق دریافت کیا اس نے کہا نسلی نہیں ہے بادشاہ کو تاجب ہوا اس نے جنگل سے سائس کو گلا کر دریافت کیا سائس نے بتایا گوڑا نسلی ہے لیکن اس کی پیدائش پر اس کی ماں مر گئی تھی یہ ایک گھائی کا دودھ پی کر اس کے ساتھ پلا ہے مسئول کو بلایا گیا تم کو کیسے پتا جنا اس نے نہیں ہے اس نے کہا جب یہ گاس کھاتا ہے تو گائیوں کی طرح سر نیچے کر کے جبکہ نسلی گوڑا گاس موں میں لے کر سر اٹھا لیتا ہے بادشاہ اس کی فراست سے بہت متاثر ہوا مسئول کے گھر، اناج، گی، گنے، دھنبے اور پرندو کا عالی گوشت بطور انعام بجوایا اس کے ساتھ ساتھ اسے ملکہ کے محل میں تائنات کر دیا گیا چند دنوں بعد بادشاہ نے مساہب سے بکم کے پارے رائپ مانگی اس نے کہا تورو اتوار تو ملکہ جیسے ہیں لیکن شہزادی نہیں ہے بادشاہ کے پیرنٹوں نے اسے زمین نکل گئے ہواس بحال کیے ساس کو بنا بیجا ماملہ اس کے گوشت گزار کیا اس نے کہا حقیقت یہ ہے تمہارے باپ نے میرے حامد سے ہماری بیٹی کی پیدائش پر ہی رشتہ مانگ دیا تھا لیکن ہماری بیٹی چھ ماہ ہی میں فوت ہو گئی تھی چنانچہ ہم نے تمہاری بادشاہت سے گریبی تعلقات قائم کرنے کے لیے کسی کی بچی پر اکنی بیٹی بنایا بادشاہ نے مساہب سے دریافت کیا تم کو کیسے علم ہوا اس نے کہا اس کا حادموں کے ساتھ سنوک جاہنوں سے بدتر ہے بادشاہ اس کی فراست سے ہاسا متاثر ہوا بہت سا ہناش بیر بکریاں بطور انام دی ساتھ ہی اسے اپنے دربار میں متعین کر دیا کچھ وقت گزرا مساہب قبول آیا اپنے بارے میں دریافت کیا مساہب نے کہا جان کی امان بادشاہ نے وعدہ کیا اس نے کہا نہ تو تم بادشاہ زادے ہو نہ تمہارا چلن بادشاہ ہوں والا ہے بادشاہ کو تاؤ آیا مگر جان کی امان دے چکا تھا سیدھا والدہ کے محل پہنچا والدہ نے کہا یہ سچ ہے تم ایک چرواہے کے بیٹے گو ہمارے اولاد نہیں تھے تو تمہیں لے کر پالا بادشاہ نے مساہب کو بلائیا پوچھا بتا تجھے کیسے الگ ہوا اس نے کہا بادشاہ جب کسی کو انام و قرآن دیا کرتے ہیں تو ہیرے موتی جواہرات کی شکل میں دیتے ہیں لیکن آپ بیڑ بکریاں کھانے پینے کی چیزیں انایت کرتے ہیں یہ اسلوب بادشاہ دادے کا نہیں کسی چرواہے کے بیٹے کا ہی ہو سکتا ہے عادتیں نسلوں کا پتا دیتی ہیں موسیقی